الحمدللہ کثیر تدار میں تنظیمات اہل سنت کے قائدین اور علماء و مشایخ تشریف فرما ہے اگر سبی کو وقت دیا جائے تو اس کے لیے بہت زیادہ وقت چاہیے الحمدللہ ضروری باتیں کی جا چکی ہیں اب ہمارے جو مہمان تشریف لائے ہیں میں ان سے گزارش کروں گا جو بات قبلہ چشتی صاحب نے فرمائی جو ایک بات ہو چکی ہے ایک مرتبہ اس کو دوبارہ رپیڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو میں دعوت ایک خطاب دیتا ہوں پاکستان سنی فورس کے سلحر صاحبزادہ حافظ مہر محمد عدیر عارف صاحب سے کہ وہ بھی تشریف لائیں اما بعد فاؤز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا عصیر یا رسول اللہ وعلیٰ آلکہ و اصحابکہ یا عصیر یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا عصیر یا نبی اللہ وعلیٰ آلکہ و اصحابکہ یا رحمت اللہ العالمین ہم اپنے دیس کی مٹی کو کبھی جھکنے نہیں دیں گے ہم اپنے دیس کی مٹی کو کبھی جھکنے نہیں دیں گے اسلام کے پرچم کو کبھی تھمنے نہیں دیں گے آج کا یہ پروگرام استحقہ میں پاکستان و علماء مشایخ کنونشن جس میں کثیر تداد میں علماء مشایخ تشریف فرما ہے میں بس اس موقع پر ایک ہی بات کہنا چاہتا ہوں کہ جیسے اتحاد اہل سنت کی بات ہوئی ہمیں ہم سب کی ذمہواری ہیں اور ہمیں سب کو چاہیے ہم سب کو چاہیے ہم بڑھ کر ہمارے اکابرین بیٹھے ہیں امن کمیٹی کے ممبران ہمیں اس وقت بہت ضرورت ہے کہ ان کے ساتھ شانہ بشانہ چلنا چاہیے اور ان کے ساتھ دینا چاہیے اور انتظامیہ کے ساتھ روابط کرنے چاہیے اور پاکستان کے حوالے سے کیونکہ کل چوراں گست ہمیں جماعت اہل سنت پاکستان کے زیر احتمام ورڈیگر سنی تنظیمات کے زیر احتمام اسی طرح ہی انکنونشن کا انقاط کرنا چاہیے اور میری تمام دوستوں کے یہی گزارش ہے کہ جماعت اہل سنت کے زیر احتمام ایسے پروگرام ہر مرکز میں ہر مدرسے میں ہونے چاہیے اور میری چیستی صاحب کو خراج تحسین میں پیش کرتا ہوں اور ان کے صاحب راگان کو کہ جو جماعت اہل سنت میں اور اتظراء والی میں کینٹ میں دن دگنی رات چگنی جماعت کی ترقی کے لیے کام کر رہے ہیں و مالک اللہ